آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں آل مست ایک پکچر کے لیے مایوس ہو کے واپس گھر ہی جا سکتے ہیں رو ہی سکتے ہیں اور کیا جا سکتے ہیں بابر آزم نے جس نے کپتانی سے ریزگنیشن دی تھی جب میں نے وہ پوسٹ دیکھی تو میں لٹرلی تین سے چار گھنٹے روتا رہا ہوں ہیلو دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں بابر آزم کے ساتھ ایک فین ہے سمی ان کا نام ہے یہ سیڈنی سے سپیشل آئیسے بابر آزم سے ملنے اور انہوں نے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے جو ہے ویڈ کیا لیکن جب بابر آزم باہر آئے بابر آزم جب پرائم نیسٹر سے ملنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس جا رہے تھے تو بابر آزم نے سپیشل اس لڑکے کو بلایا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بنائے باقی دوست بھی تھے اس کے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمیر جو ہے وہ انتہائی خوش ہوا بابر آزم کے ساتھ سیلفی بنانے کے ساتھ یہ وائٹ کلر کا جو لڑکا ہے آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اس نے کیا پہن رکھی ہے تو اس میں جو ہے وہ بڑا ہی خوش تھا اور اس نے ہمیں اپنے انٹرویویں بتایا کہ جب بابر آزم سے جو کپتانی لے گئی تو یہ چار گھنٹے تک جو ہے وہ روتا رہا ہے بابر آزم نے کپتانی چھوڑی تو آپ چار گھنٹے تک روتے رہے ہیں بابر آزم نے جس کپتانی سے ریزگنیشن دی تھی اس دن جب مجھے پتا چلا وہ نیوز میں جا گی رہا تھا انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں تو جب میں نے وہ پوسٹ دیکھی تو میں لٹرلی تین سے چار گھنٹے روتا رہا اور رات بار نین رات بار نین نہیں آئی ہے تو بابر آزم کا ڈائ ہارٹ فین تھا اور بابر آزم سے مل کے بہت خوش ہوا اور بابر آزم نے بھی بڑے ہی ہمبلنس کا مظائرہ کیا اور اس کو اپنے پاس بلا کے تصویر بنائی اور یقینہ اب یہ لڑکا واپس سڈنی جا رہا ہوگا اور اس لڑکے نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر بابر آزم کے ساتھ تصویر نہ بنی ملاقات نہ ہوئی تو میں واپس نہیں جاؤں گا میں ہوتل کے باہر ہوں گا ساری رات لیکن لکی لی بابر آزم جب آئے تو ساتھ یہ لڑکا بھی وہاں فوری پہنچ گیا اور تصویر بن گئی تو یہ یہ ہوتا ہے نشانی بڑے کریکٹر کی بابر آزم ہے نو ڈاؤٹ بڑے کریکٹر ہیں اور کینگ ہیں پاکستان کی کریکٹ کے اس وقت اور شان مسو جو کپتان ہے وہ ابھی اس طرح نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن جو بھی ویڈیوز سوچل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف بابر آزم کی ہو رہی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے تو ناظرین آپ کیا کہیں گے بابر آزم کے حوالے سے اور اس لڑکے کے جنون کے حوالے سے جو اس کا جنون ہے اس کا عشق ہے بابر آزم کے ساتھ ہمیں لازمی اپنی قیمتی رہے سے اگاہ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی موسیقی موسیقی